بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ گرہمی قدر ناظرین آج ہم مسجدِ جیرانہ کی زیارت کریں گے مسجدِ جیرانہ ایک عورت کی نسبت سے اس جگہ کا نام جیرانہ ہے اور یہاں پر جو مکات ہے مکہ والوں کا اس کو مسجدِ جیرانہ کہا جاتا ہے یہ مسجدِ رام سے شمال مشرقی سمت میں چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ مسجد لگتار آباد چلی آ رہی ہے اس کی موجودہ توسیخ خادمِ حریمین شریفین شہفات بن عبدالعزیز نے بیس لاکھ ریال کی لاغت سے کروائی مسجد کا قل رقبہ چار سو تیس مربک کلومیٹر ہے اور ایک ہزار نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب آپ اس کے اندرونی مناظر ملائزہ فرما رہے ہیں ساتھ یہ بھی نوٹ فرماتے جائیں کہ مسجدِ جیرانہ این اشی جگہ پر واقع ہے جہاں پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ ہنین کے اختتام پر بنو حوازن بنو سقیف سے حاصل ہونے والے مالی غنیمت کی تقسیم فرمائی تھی اور جہاں پر مسجد ہے اس جگہ پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پانچ چھ راتیں مسلسل اور دن قیام فرمایا اور یہیں سے مالی غنیمت کی تقسیم کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرِ جہرانہ سے جو مسجدِ جہرانہ کے بالکل ساتھ ہے تو اس کی بھی آپ زیارت کریں گے اسی کوئن سے غسل فرما کر آپ نے اپنے تیسری عمرے کا احرام باندھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے احرام باندھنے کی بنیاد پر عالمِ اسلام کے مسلمان اس جگہ کے احرام باندھ کر کیے جانے والے عمرہ کو بڑا عمرہ کہتے ہیں سامینی گرمی یاد رہے کہ میرے مہتیاران صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری میں غزوہ ہنین سے واپسی پر یہاں پر قیام کے بعد کچھ دیر انتظار فرمایا بنوحوازن کا کہ شاید بنوحوازن آ جائیں کچھ گزارش کریں گے تو ان کا مالِ غنیمت یا قیدی واپس کر دیے جائیں گے تو بہرحال ان کے قیدی تو واپس کر دیے گئے لیکن مالِ غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کچھ یوں کہ مدینہ کے کچھ جوانوں کے اندر اشکال پیدا ہوا کہ رحمتی عالمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو محروم رکھتے ہیں جبکہ مکہ والوں کو زیادہ دیتے ہیں جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے ان کی نفرتوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے بارہا ٹکرایا ہے انہیں مدینہ پر بارہا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں تحتیق کرنے کی کوشش کی اور آج ان کو مالی غنیمت زیادہ مل رہا ہے یہ اشکال جب رحمتی عالمی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف سوالات کیے اور اعتراف ان کے اعتراف کے بعد رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار کر رہا ہوں ایک تاریخی جملہ فرمایا فرمایا کہ اہل مدینہ اے میری انصار کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ مکہ والے تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد کو لی جاؤ اور محمد تمہارے ساتھ جائے گے قیامت تک محمد تمہارے ساتھ رہے گا مکہ والوں کے ساتھ نہیں تو مدینہ والوں کے آنکھیں اشبار ہو گئیں اور سب مروت کی باتیں کرنے لگیں اس پر ایک شاعر نے کہا کہ مثال بے مثالی ہے کمال لا زوالی ہے موخات و مروت میں تیری انصار کی باتیں تو یہاں سے رحمت علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کا احرام بانتا تھا آپ مسجد کے عدرونی اور بیرونی مناظر مرحضہ فرما رہے ہیں تو یہیں پر حضرت علیمہ سادیہ کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے اپنی بہن کی اس گزارش پر بنو حوازن کے چھ ہزار قیدیوں کو چھوڑ دیا یہاں پر بے پناہ مالی غنیمت ہاتھ آیا جس میں چالیس ہزار کے قریب بکریاں تھی اور چھ ہزار سے زیادہ اونٹ تھے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکیہ چاندی یعنی درم درم تھے چاندی کے یہ ابھی آپ کے سامنے بیر ایک جیرانہ کے مناظر ہیں جہاں سے رحمت علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد اپنے تیسر عمرے کا احرام باندھا تھا ابھی آپ اس کے مناظر ملاحظہ فرمائیں گے یہ جو سفید دیوار ہے گول دائرے میں یہاں پر کوئن ہے اور اس کوئن کے موجودہ صورتحال اندر کی صورتحال یہاں پر موٹر لگی ہوئے اور یہیں سے پانی کھینچ کر ٹینکیوں میں اور ٹینکیوں سے آگے آپ کے وضو کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر احمد علیہ وسلم نے مشہور رویت کے مطابق اپنا تیر یا اصح مبارک گاڑا تھا اس خوشک کوئن میں تو یہاں سے ٹھنڈر میٹھے پانی کا چشمہ اُبل پڑا اور جو آج تک چل رہا ہے تو اوپر سے تو گوہ بند ہو چکر لیکن اس کا پانی ٹینکیوں میں مسلسل پہنچ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے یہ مقابل شہداء کا قبرستان ہے یہاں پر شہداء ہنین یہ ہنین کے شہداء حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہیں حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی باکر علیہ السلام کے خادم تھے حضرت احمد احمد جو امہ آمنہ کی خادمہ تھی جب امہ آمنہ کی وفات ہوئی مدینہ سے واپسی پر تو مقام ابوہ پر رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ سال کی عمر میں امہ آمنہ کی تدفین کے بعد واپس لانے والی وہی احمد احمد تھی ان کے ایسا اجزادیں ہیں صحابی رسول ہیں وہ ہنین کے شہید ہیں اور یہی پہ دفن ہیں یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو نبی پاکر علیہ السلام نے ہراول دستہ کے طور پر بھیجنوں پر سیرن بازی ہوئی اور ایسا سخت حملہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید زخمی ہو کر گر پڑے